اسلام علیکم میں زاہد علی خان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں مجھے خوشی ہے کہ چند لوگ جو ہیں میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اپنے جو ہے رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں ویڈیوز کا انتظار بھی کرتے ہیں اور میری یہ ویڈیوز جو ہیں وہ ون مین آرمی کی طرح سے ہیں کہ یہ سب کام میں خود ہی کر رہا ہوتا ہوں اور شوق یہ طور پر کر رہا ہوتا ہوں اور یہ سوچ کر کر رہا ہوتا ہوں کہ جو بھی رائے میرے ذہن میں بنتی ہے اس کو بیان کرنا میرا فرض ہے کیونکہ سہبول رائے اگر کوئی نہیں ہے تو وہ معاشرے میں اپنا کردار ادان نہیں کر رہا ہوتا اور اسی طریقے سے میں جب میں دین کے حوالے سے جو ہے گفتکو کر رہا ہوتا ہوں تو اس کے گفتکو سے پہلے بھی اور اس سے بہت زیادہ میں محتاط ہوتا ہوں اور جو بھی بیان کرتا ہوں انشاءاللہ اس میں کوئی بھی بات غیر مصدقہ آپ نہیں پائیں گے تو لوگ مجھے کہتے ہیں موضوعات بتاتے ہیں اور بعض وقت تو وہ کسی دوسرے کی ویڈیو کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جو اس پر آپ اپنا تفسرہ کر دیجئے یا فلان کے عقیدے کے اوپر بات کر دیجئے یا فلان جو ہے شخص نے یہ بات کہی ہے تو اس کا رد کر دیجئے یعنی وہ براہ راست ویڈیو بنانے کی فرمائش کرتے ہیں تو یہ میرا طریقہ نہیں ہے میں کبھی بھی کسی پر تنقید نہیں کرتا ہر شخص وہ سمجھ کر اپنے حصہ کا کام کر رہا ہے ہاں اگر وہ کوئی بات ایسی کہہ رہا ہے جو دین اور شرع کے خلاف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی منافی ہے تو میں اس بات کو دہرا دیتا ہوں تحصیح کر دیتا ہوں کہ یہ بات ایسی نہیں بلکہ اس طریقے سے ہے باقی سننے والوں کے اوپر ہے کہ وہ کیسے اپنا نتیجہ اور اپنی رائے قائم کرتے ہیں رائے ہمیشہ دونوں طرف کی آرہ سننے کے بعد قائم کیجئے یہ جو کسی ایک طرف ہو کر رہنا ہے یعنی کسی ایک ہی عالم کی بات ماننی ہے کسی ایک ہی مفسر کی تفسیر پڑنی ہے اس کو تقلید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور وہ یہ توقع کرتا ہے کہ جب وہ شعور کی منزل پر پہنچے گا تو وہ اپنی اصلاح کرے گا اور اصلاح کیسے ہوگا کہ اس نے جو کچھ سیغا ہے وہ اس پر سنجید کی کے ساتھ غور کرے گا کہ جو کچھ اس کے علم میں آیا ہے کیا وہ درست ہے یا نہیں ہے تو اسی کو شعوری مسلمان ہونا کہتے ہیں تو تقلید سے بچنا چاہیے جو شخص اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اور جو غیر تعلیم یافتہ ہیں ان دونوں کی جو ہے ان سے پوچھ گر جو ہے وہ مختلف ہوگی لیکن جو شخص جو ہے تعلیم حاصل کر چکا ہے لیکن اس نے اس کے بعد وہ جو شعوری طور پر دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اس کی پکڑ زیادہ ہونی ہے تو بہر آج اس جملہ مہتریزہ کے بعد مجھ سے یہ بات کئی دنوں سے کہی جا رہی تھی کہ سورہ مدسر کی فضیلت پر بات کر دیجئے سورہ مدسر اتنی اہم کیوں ہے اور سورہ مدسر کے بارے میں کچھ بتا دیجئے تو گزارش یہ ہے ان دوستوں کو گزارش یہ ہے کہ سورہ مدسر کے حوالے سے ہمارے بہت بہت بڑے علم کرام ہیں انہوں نے اس کی فضیلت پر بھی اور اس کی شان نزول کے حوالے سے بھی جو ہے بہت اچھی گفتگو جو ہے وہ کی ہوئی ہے اور وہ یوٹیوب پر موجود بھی ہے آپ ان کو بھی ضرور سنیے میں تفسیر میں تو نہیں جاؤں گا لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو میں اس کے مختصر سی جو ہے بیان میں کر دوں گا کہ سورہ مدسر کیوں اہم ہے لیکن مولانا عصاق ہو گئے مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گئے تحر القادری صاحب ہو گئے اور کئی ایسے بڑے علمائی دین ہیں ہمارے جن کی ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں اور اس میں سورہ مدسر بھی شامل ہیں سورہ مدسر کے حوالے سے آپ کے یہ سوال کی یہ کیوں اہم ہے تو اس کی اہمیت کی وجہ جو ہے وہ بخاری اور مسلم میں آپ کو مل جاتی ہے سیاستی تک یہ دونوں کتب جو ہیں ان میں ایک روایت ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرآ بیشم ربک اللہ زی خلق یہ قرآن کی چینوی سورہ نائنٹی سکس سورہ کی پہلی آیت ہے تو مفسرین کے مطابق جو ہے یہ وہ پہلی آیت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی تھی اچھا اس وحی کے بعد جو ہے ایک طویل وقفہ آ گیا اس حوالے سے جو ہے بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس وقفے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت مسترب اور پریشان رہے ایک روز اچانک پھر وہی فرشتہ جو غارِ حرام میں پہلی مرتبہ بہی لے کر آیا تھا آپ نے دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے جس سے آپ کی کیفیت ذرا مختلف ہو گئی اور گھر جا کر گھر والوں سے کہا مجھے کپڑا اڑھا دو چنانچہ انہوں نے آپ کے جسم پر ایک کپڑا ڈال دیا اسی حالت میں یہ وہی نازل ہوئی تو صحیح بقاری میں اس حدیث کا رقم ہے 4926 یعنی 4926 اور صحیح مسلم میں 161 اس کو وہاں سے آپ ضرور پڑھئے گا تو یہ جو ہے اس کی شن نزول ہے کہ ایک طویل وقفے کے بعد جو ہے جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ تھی یا ایوہ المدسر اے کپڑا لے پیٹ کر لیٹنے والے اے لیپٹ کر لیٹنے والے اے اہوڑنی لے کر لیٹنے والے یعنی اس کا ترجمہ مفسرین نے جو ہے وہ مختلف کیا ہے یہ دوسری وحی فطرت وحی کہلاتی ہے اور فطرت کے کہتے ہیں کہ وقفے کو کہتے ہیں وحی کے درمیان ایک وحی سے دوسری وحی کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اسے فطرت کہا جاتا ہے تو اب یہ جب سورہ نازل ہوئی تو یہ بہت ہی واضح سورہ تھی یہ آپ جانتے ہیں اس میں بہت واضح احکامات دیئے گئے تھے اور اس میں کہا گیا تھا کہ آپ اہل مکہ کو ڈرائیں اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر انہیں انظار کریں یعنی ادرائیں ان کو بتائیں کہ قیامت والے دن ان کا انجام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی کچھ عامال بتائیں کہ آپ یہ عامال ضرور کہیں لوگوں کو یہ بتائیں کہ وہ بوتوں کے پوجہ چھوڑ دیں یعنی شرک چھوڑ دیں تو یہ چھپن آیات پر مشتبہ سورہ ہے اور اس میں جو ہے ایک خاص جو ہے نا یعنی اس کی آیت نمبر جو ہے بارہ سے سورہ حال جو ہے وہ ایک شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت سخت وعید سنا رہا ہے اور مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ ولید بن مغیرہ ہے یہ ولید بن مغیرہ جو تھا یہ بہت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالفین میں سے تھا اور اس آیت میں جو ہے سورہ کے اندر جو ہے کئی آیتیں جو ہے اس حوالے سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو مخاطب کیا ہے جس سے مفسرین جو ہیں ولید بن مغیرہ کہتے ہیں اس کے بارے میں اس کے آدھا تو عطوار کے بارے میں اس کے بدزگوئی کے بارے میں اس کے دعویوں کے بارے میں ذکر کیا ہے اور بعد میں پھر وہ اللہ تعالیٰ اسی سورہ میں یہ بھی کہتا ہے کہ ان کا انجام بہت برا ہوگا قیامت کا دن کفار کے لیے بہت سخت ہوگا یہ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ کا واضح اعلان ہے تو یہ سورہ اس پس منظر میں جو ہے نازل ہوئی تھی کہ پہلی وحی کے بعد وقفہ آ گیا تھا اور اس وقفے پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ذہنی طور پر کچھ جو ہے بیچینی سے محسوس کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں وقفہ آ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیچینی کو اس انتظار کو نبی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مدسر کی ابتدائی آیات کے ذریعے ختم کیا تھا تو آپ اس کو ضرور پڑھئے اور آپ تو کئی جو ہے نا بہت اچھے قرآن کے ترجمے اور مختصر تفسیر کے ساتھ آگئے ہیں یوسف صلاح الدین صاحب کی آپ تفسیر پڑھ سکتے ہیں احسن البیان وہ ایک ہی جلد میں آپ کو مل جائے گئے اور بھی کئی علماء کرام کی جو ہیں اور مفسرین کی جو ہیں ایسے قرآن مجید آ چکے ہیں جن کے ساتھ مختصر تفسیر موجود ہے اور اس میں شان نزول بھی صورتوں کی جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہے اور انہی سے وہ اچھا بھی لگتا ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ اس کو بتائیں میں قرآن کا ایک طالب علم ہوں اور میں نے قرآن کو بہت پڑھتا بھی ہوں بہت سمجھتا بھی ہوں لیکن اس کے باوجود تفسیر ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پر جو ہے میں گفت کو کرنے سے گریز کرتا ہوں میں نے پاس منظر بتا دیا سورہ متصر کا کہ یہ وحی کے وقفے کے پہلی وحی آئی سورہ الگ کی یعنی جو قرآن کی 96 سورہ 96 سورہ ہے اور اس کی پہلی آیت ہے اقرابی اسم رب اکاللزی خلق یہ پہلی وحی تھی یہ آیت لمبی ہے میں نے مقتصر کر کے آپ کے سامنے پیش کی ہے قرآن الحمد سے لے کر ونناس تک سارا کا سارا موجزہ ہے سب ہمارے بارے میں ہے قرآن کو براہ راست پڑھنے کی کوشش کیجئے اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ بہت اچھے تراجیم اب آ چکے ہیں اتنے اچھے تراجیم آ چکے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگوں نے تراجیم کے اندر دنڈی ماری ہوئی ہے یقین کیجئے کوئی عالم دین وہ کتنا ہی سخت گیر کیوں نہ ہو وہ کتنا ہی جانیدار کیوں نہ ہو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عالم قرآن مجید میں دنڈی مارنے کی کوشش کر سکتا ہے ہاں اپنے اپنے کچھ نظریات ہیں ہر مکتبہ فکر کے تو اس کی پیشان یہ ہوتی ہے کہ بریکٹس لگے میں ہوں گے آپ ترجمہ کسی کا بھی پڑھ لیجئے اس میں اگر آپ آپ کسی کا نظریہ نہیں لینا چاہتے تو اب بریکٹ کو نظر انداز کر دیجئے لیکن بعض اوقات بریکٹ جو ہیں وہ بہت ضروری ہو جاتے ہیں بات کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے جیسے یہی صورہ مدسر کے اندر جو ہے جب اللہ تعالیٰ اتنے سخت وعی سنا رہا ہے کسی شخص کو لیکن اس نے اس کا نام بیان نہیں کیا تو مفسرین ہی اس کا بیان کرتے ہیں کہ جو ہے یہ ولید من مغیرہ ہے اب ولید من مغیرہ کے روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت سے نماز آتا بہت امیر آدمی تھا اور اس کو صرف دولت ہی نہیں بلکہ جو ہے اس کو اولاد بھی بہت دیتی یعنی نرینہ اولاد بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دی تھی بات کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بیٹے تھے بات کہتے ہیں کہ اس کے بارہ بیٹے تھے اور کوئی کہتے ہیں کہ ان کے تیرہ بیٹے تھے اور یہ بھی روایت ہے اس میں سے تین جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے اور ایک تو بہت ہی مشہور صحابی ہیں حضرت خالد بن ولید وہ اسی ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے اور دوسرے جو صحابی ہیں وہ حضرت حشام ہیں اور ولید بن ولید ہیں تو یہ وہ تین بیٹے ولید بن مغیرہ کے ہیں جن کے بارے میں روایتوں کے اندر ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے اور بلکہ ظاہر ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنو کتول حتن کے نبی نے سیف اللہ کا خطاب بھی دیا تھا اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مدسر میں مخاطب کیا ہے اور جسے مفسرین نے ولید بن مغیرہ سے تشبیح دی ہے اس کے بارے میں ایک لفظ انید استعمال ہوا ہے اور انید اس شخص کو کہتے ہیں جو جاننے کے باوجود حق کی مقالفت کرے اور اس کا رد کرے یہی وجہ ہے کہ اس میں اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے سخت وعید کی بیان کی ہے اور یہ بھی کہا کہ دوزق جو ہے یہ کفار کے لیے جہنم بہت سخت عذاب ہوگا تو امید ہے میری یہ گزارشات آپ کو پسند آئیں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں آپ کے سوال پوچھنے کا بہت شکریہ ہے سوال پوچھتے رہا کیجئے سوال معاشرے کو زندہ رکھتا ہے مجھے بھی دوبارہ پڑھنے کی طرف راقب کرتا ہے کیونکہ جب تک پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا اس کا دورانے بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور یہاں کیونکہ سوال پوچھا ہی نہیں جاتا کہیں گفت کو کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تو پھر بات آدمی آگے کس سے کرے تو باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں جب سوال آتا ہے تو پھر انسان کو ایسا سوتا ہے کہ اسے دوبارہ پڑھنا پڑھے گا اور وہ میں پھر پڑھتا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ